بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ رمضان دو ہزار بیس آج پندرہ رمضان ہو گیا جی سعودی عرم میں موجود میرے بھائی بھائی خوبی جانتے ہوں گے کہ تیسرا جمعہ آج رمضان کا آ گیا ہے سعودی عرم میں اور ہم نے پہلے دو جمعہ رمضان کے گھر پر ہی پڑے ہیں کیونکہ مساجد بند ہیں تو میرے بھائی کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا محجد النبوی اور محجد الحرم آج کھول دی گئی ہیں جمعہ کی نماز ان مساجد میں ہوگی یا نہیں ہوگی ہم نے کہیں سے سنا ہے یا پڑھا ہے سوشل میڈیا وغیرہ سے کہ آج پندرہ رمضان والے دن کا جمعہ جو ہے یہ ان دو مساجد میں عام آدمی یعنی کہ کوئی بھی سعودی یا کوئی بھی غیر ملکی پڑ سکتا ہے تو یہاں میں آپ کو یہ بات اس کے متعلق کنفرم کروں گا خاص کا میرے مجود بھائی مکہ اور مدینہ میں کیا وہ ان مساجد میں آج جا سکتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے یا نہیں تو ایک دو باتیں بھائی میں آپ کو بتاتا چلو نمبر ایک وزارت سہت نے انعنوزمنٹ کی گئی ہے اگر آپ پانچ سے زائد افراد کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو بھائی پانچ ہزار ریال جرمانہ ہے ہر ایک کے سر پر اور اگر آپ دوسری مرتبہ ایسے ہی کرتے پکڑے گئے تو دس ہزار ریال جرمانہ کرے گی وزارت سہت آپ کو یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور اس کے علاوہ کاری صدیس یعنی کہ امام اقابہ نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ نماز ان دو مساجد میں کیا پوری سعوتی عرب کی مساجد میں نہیں پڑی جائے گی چلتی ہوئی وبا کے سبب ہاں محجد النبوی اور محجد الحرم میں بات جماعت نماز ادا کی جاتی ہے لیکن وہاں پر مجود افراد جو وہاں پر ڈیوٹی پر ممول ہوتے ہیں یا صفائی سترائی پر ممول ہوتے ہیں وہ ہی ادا کرتے ہیں عام کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی تو محجد الحرم میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے کچھ دروازے بھی لگا دیے گئے ہیں جو انسان کا ٹمپریچر وغیرہ یا اس کو سپریو وغیرہ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اندر جانے دیا جاتا ہے تو محجد نبوی میں بھی ایسا کام پر کی سوچا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہاں بھی یہ دروازے نصب کیے جائیں گے اور ان مساجد کو جلد کھول دیا جائے گا رہی بات بھائی آج کی جو نیوز ہے اگر آپ آج تیسرا جمعہ پندرہ رمضان والے دن ان دو مساجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بھائی ایسی کوئی بھی نیوز آپ اگر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو وہ فیک نیوز ہے وہ جھوٹی نیوز ہے جو ایسے ہی کوئی بھی شخص لکھ کر اپنی آئی ڈی پر شیئر کر دیتا ہے یا ایسے آپ کو بول رہا ہے ہم مدینہ شریف میں مجود ہیں میں بھائی اس وقت بھی مدینہ شریف میں مجود ہوں اور اس بار بھی اپنا جمعہ گھر پر ہی پڑھوں گا ان دو مساجد میں کیا سعودی عربی کسی بھی مساجد میں اس بار یہ تیسرا جمعہ بھی نہیں پڑھا جائے گا آپ یہ جمعہ بھی گھر پر پڑھیں گے با حکم کاری سدیس کے اعلان کیا گیا تھا ہو سکتا ہے آنے والی دنوں میں محجد الحرم اور محجد نبی کھول دی جائیں لیکن کنفرملی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ کس ڈیٹ کو کھولی جائیں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آج کا جمعہ بھائی آپ اپنے گھر پر ہی پڑھیں گے نہ کہ ان دو مساجد میں اور کسی بھی اور مساجد میں اگر آپ کہیں بھی پکڑے گئے پانچ سے زائد افراد جاتے ہوئے بھائی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ پانچ ہزار ریال جرمانہ ہوگا اس لیے تھوڑا احتیاط کیجئے گا